بذہب اللہ من الشیطان برجم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربان تھے اور یوٹیٹیلیٹی اڈاؤنس سترہ ہزار رفے پر کاٹر ہے قارٹر کہتے ہیں ایک سال میں چار ہوتے ہیں کسے کٹر ہوتے ہیں یوٹیلیٹی اڈاؤنس سترہ ہزار ہو دیئے پر کاٹر تو سترہ کو چار سے منٹی پلائے کریں گے کاٹر سمجھتے ہیں سال میں چار کوٹر ہوتے ہیں تین تین چھے تین نو تین بارہ چھل تین تین مہینے کا ایک کوٹر ہوتا ہے یاد رکھیے گا نا اچھا میڈیکل لاؤنس دیا ہے انہوں نے پر ویک دیا ہے بارہ سو روپے ڈیرلیس لاؤنس پندرہ سار روپے دیا ہے بس ایک ہی پورے سال کے انٹریننٹ لاؤنس پچیس سار روپے پورے سال کے دیا ہے کانٹرویشن جو ہے دیا ہے ریکنائز پرویڈنٹ فانڈ میں ایٹی نائن تھاؤزن ہے انٹریسٹ ملائے پرویڈنٹ فانڈ میں اٹھائیس سار 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 سات پرسنٹ کے ساب سے اللاؤٹ سکسٹین پرسنٹ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے دیکھیں ہاں سات پرسنٹ لیر پرسنٹ زیادہ مل گیا ہے میڈیکل فیسیلٹی بھی دی بھی ہے پر ویک بارہ سار روپے میڈیکل فیسیلٹی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے سیکنور کر دیتے ہیں اس کو پڑھ یہ نہیں چھوڑ دیجئے سے کمیشن پیٹ پانس سار پر پڑھ رہے ہیں پانس سار کو تین سو ساٹھ دن سے ملٹیپلائے کر دیں گے سال تین سو ساٹھ دن کا ہوتا ہے لون ہے بارہ پرسنٹ اور آٹھ لکھ پچھا ہزار لون کا مانٹ آٹھ لکھ پچھا ہزار ہے پانچ لکھ سے بڑا ہے اس کو دیکھیں گے لیکن چونکہ انٹرس ٹریٹ جائز پہ بارہ پرسنٹ ہے تو اس نے چھوڑ دیں گے میری ویڈیو دیکھ رہی جائے گا پھر اس پہ بتایا بھائے کہ اگر پانچ لکھ سے بڑا لون ہو اور انٹرسٹ دس لکھ پرسنٹ سے کم ہو تو کیلکولیشن کرتے ہیں اور نہ چھوڑ دیتے ہیں موبائل ایک داؤں سے پر ویک ہزار روپے تو ویک باون ویک ہوتے ہیں پورے سال میں تو فٹی ٹو سے تھاؤزن کو مٹیپلائے کر دیں گے گاڑی دیوی ہے آٹھ لکھ پچھا ہزار روپے کی پرائیوٹی یوز کے لیے پرائیوٹی یوز کے لیے ہوتی تو دس پرسنٹ گاڑی کا یہ نہیں اتنی آٹھ لکھ پچھا ہزار کا دس پرسنٹ ایٹی فائف تھاؤزن روپیس جو ہے وہ آپ انکم ایڈٹ کر دیں گے اور مارکٹ ویڈیو کار کی نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ لیس میں دیکھتے ہیں لیس تو نہیں ہے آفیسی گاڑی ہے انکم فرام بزنس سے چھ لاکھ روپے یہ لگے انکم کا چپٹر اسے بتا دوں گا ڈونیشن ہے زکاة ہے ایک ہزار دو سو پچاس یہ مائنس کریں گے زکاة ہمیشہ مائنس ہوتی ہے ڈبلو ڈبلو ایف ہزار روپے اس کو بھی مائنس کر دیجئے گا ٹیکس آپ کا چار ہزار روپے کٹا ہے یا آپ جو ہے وہ اس کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے ڈونیشن پاسسو روپے پربند ہے ایکسام میں لگ دیجئے گا ڈونیشن اناپرووڈ ہے کیونکہ اس میں لکھا نہیں ہے اپرووڈ اناپرووڈ سمجھ کے اس کا کوئی ٹریٹپنٹ نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے اپرووڈ ڈونیشن ہوگا تو ٹریٹپنٹ ہوتا ہے اناپرووڈ کا کوئی ٹریٹپنٹ نہیں ہے کہ ہم اسے ڈونیشن کے بعد میں کچھ لکھا نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے کیا ہے اپرووڈ ہے یا اناپرووڈ ہے تو ہم نے اس کو اناپرووڈ سمجھا اور چھوڑ دیا ٹھیک ہے کیا رہا ٹیکس کلکولیٹ کرو اب دیکھتے ہیں ساری کہانی سنا دیا آپ کو اب دیکھتے ہیں ٹیکس کلکولیٹ کر دیں بیسک سیلیشن نائے نوالاک روپے ہاؤنڈ لاؤنس سے بارہ سے ملٹیپلائے کریں گے اٹھاون ہزار روپے پر منت ہے تو یہ ہو گیا سکس ٹینٹی سکس تھاؤنڈ یوٹیلٹی لاؤنس پر کارٹر ہے تو چار سے ملٹیپلائے کریں گے سترہ ہزار کو تو یہ ہو گیا سکسٹی اٹھ تھاؤنڈ میڈیکل لاؤنس ہے بارہ سو روپے پر ویک تو ہو گیا سکسٹی ٹو تھاؤنڈ فورنڈڈ آپ کو دیکھتے ہیں میڈیکل لاؤنس میں دس پرسنٹ بیسک پر ایک منس کرتے ہیں لیکن اس سوال میں منس نہیں کریں گے کیونکہ اس پر میڈیکل الاؤنس کے ساتھ میڈیکل فیسیلٹی بھی دی ہے میڈیکل فیسیلٹی دی بھی ہوتی ہے تو میڈیکل الاؤنس فوری پھر میڈیکل الاؤنس کو پورا لی لیتے ہیں فوری لی لیتے ہیں مو اس پر سے منس نہیں کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا یہاں پہ جب کو کلیر ہو گیا ہوں ڈی ارنلس الاؤنس جو ہے وہ پندرہ زارے ٹھیک ہے اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس جو ہے دونوں کو پلس کرتے ہیں یہاں دے آپ کو نو لاکھ کو اور پندرہ لاکھ کو اور اس پندرہ ہزار کو ڈی ارنلس الاؤنس کو پلس کریں گے اس کا دس پرشنٹ نکالیں گے جو کے لیے کہنا نائنٹی ون تھاوزن فائف انڈڈ اور یہ ایٹی نائن تھاوزن یہ نیگٹیو آ رہا ہے تو نیگٹیو پہ ڈائش ڈال دیتے ہیں نیگٹیو پہ نہیں دیتے ہیں نیگٹیو پہ نہیں دیا جاتا کئی دفعہ بتا چکا ہوں انٹریسٹ آن پی ایف ہے ساڑھے سترہ پرشنٹ تو ساڑھے سترہ کو سیسے ڈیوائٹ کریں گے اور ڈائریک سورہ سے ملٹیپلائے کر دیں گے شورٹ طریقہ ہے یہ اس کو ایسے ہی کنڈیا کریں تو یہ اس کا آنسر جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پچیزار چھے سو پچیزار چھے سو اور اٹھائیزار انٹریسٹ ہے یہ اس کو مائنس کریں گے تو کیا سا ہے دوہزار چھے سو یہ اس پر ٹیکس لگ جائے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اوکی یہ تو مالو میں آپ کو یہ تو میں آپ کو سکھا چکا ہوں کئی دفعہ اگر ٹھائیز ہزار ہے نا انٹریسٹ اور کلکولیشن سے پچیزار چھے سو آ رہا ہے تو مائنس کریں کتنا ہے چوبیس سو پھر آ جاتے ہیں اس کی میڈیکل فیسیلٹی پوری ایکزیمٹ ہوتی ہے اس کو میڈیکل فیسیلٹی میں نے بتا دیا اس میں ڈیش ڈال دیا کریں کچھ میڈیکل فیسیلٹی کو گنور کر دیتے ہیں اور جب بھی میڈیکل فیسیلٹی ہو گا ہے تو میڈیکل الالاؤنس میں سے مائنس والا علیمنٹ میں نے دیکھیں مائنس کیا ہے اور پھر کاٹ کیا آپ کو سمجھائے کہ یہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے پھر کیا ہے کچھ بھی نہیں تھا پھر کمیشن نے پاس سو پر پر ڈے دیا ہے تین سو ساٹھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا اکلاکہ سی ہزار پھر موبائل الالاؤنس دیا ہے ہر ہفتے ہفتے بعد بابن ہفتے ہوتے ہیں سال میں تو بابن ہزار روپے ہو گئے ہزار روپے پر ہفتہ دیا ہے نا تو بابن ہزار ہو گیا ٹھیک ہے نا کار ہے پرائیویٹ یوز کے لیے دیئے تو دس پرسنٹ ہوتا ہے گاڑی کا مارکٹ ویڈیو نہیں لیتے بلکہ میں کاؤسٹ دیتے ہیں وہ آٹھ لکھ پچاس زار ہے ٹھیک ہے تو آٹھ لکھ پچھا اٹی فائف تھاظن ہو گئی سیلری انکم آگئی ہے آپ کی بیس لکھ پچھ ایسیز اور آٹھ سو ٹھیک ہے نا پھر سوال میں بزنس انکم بھی دی بھی تھی بزنس انکم آپ نے سیلری انکم نکال دی تو بزنس انکم کو پلس کر دیں اس میں زکاة کو منس کر دیں ڈبلو ڈبلو ایف کو بھی منس کر دیں تو یہ آگے آپ کا انصر ٹھیک ہے اور ڈونیشن کے لیے لکھ دی جائے گا ڈونیشن اس اسیومڈ اسیومڈ آنے ہم نے فرض کر دیا ہے کہ یہ اناپرووڈ ہے تو ہم اس کو گنور کر رہے ہیں تو یہ بھی سوال سوال ہو سکتا ہے اس طریقے سے ابھی فرحال ٹائم کم ہے تو آپ کوئی سنس سوالف کروا رہا ہوں آگے چلکے اس کو دوسرے طریقے سے بھی سوالف کروا دوں لیکن آپ یہ بھی لکھ دیں گے تو ایزامنر پسند کرے گا پاس کرے گا آپ کو شکریہ ڈونیشن